موسیقی 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 ایک جیسے آپ بول سکتے therapy ہے جس میں ہم آواز نکالنا کیسے آواز اچھا projection کیسے آئے آواز میں آواز کا پچھ کیسا ہو آواز کی loudness کتنی ہو ہر آدمی کی ضرورت آواز کی الگ الگ رہتی ہے کوئی telephone operator ہوتا ہے کوئی teacher ہوتا ہے کوئی singer ہوتا ہے کوئی politician ہوتا ہے تو ہر ایک کی آواز سیم نہیں رہنی چاہیے تاکہ ان کا جو profession ہے اس کے حساب سے آواز change ہوتی ہے جیسے teacher ہے teacher کو لانگ آواز بات کرنا پڑتا ہے اور ہر بچے کو جو آکھری میں بیٹھا ہے اس کو بھی سنائی اتنا ہی دینا چاہیے سامنے جو بیٹھا ہے اس کو بھی اتنا ہی سنائی دینا چاہیے تو projection is very important for a teacher سنگر کے لیے جیسے ابھی آج کل کے ٹیکنیکل دنیا میں بہت زیادہ ریکارڈنگ فیسیلیٹیز بڑھ گئی ہیں تو جیادہ projection live music میں بھی میکروفون اور بہت اچھے اچھے ہوتے ہیں تو they don't require really to be projected but they require ringing sound جیسے آواز گھومنی چاہیے تو سور لگاتے سمیں سور وہ گھومنا چاہیے جیسے ہم تال میں یا سور میں گانا جس بولتے کہ بہت سور میں گارا ہے یا کسی کو بہت بے سورا ہے تو کیوں بے سورا ہوتا ہے کیونکہ وہ تیون کے باہر چلا جاتا ہے he cannot have that ringing sound in that particular tune تو وہ بے سوراپن نہ ہے اس کے وجہ سے جیسے ہم ان کو you know ringing sound کتنا سور میں آرہا ہے جیسے آجھا وہ سنگر ہوگا اتنا آجھا اس کا ringing sound تو جیسے ابھی پولیٹیشن ہے پولیٹیشن کو جیتنا بھی آپ امپلیفیکیشن دو they have to really have loud projection of the voice teacher سے بھی جیادہ بھلے مائک ہو سب کچھ ہو بھلے مائک ہو لیکن ان کا live ایکٹیوٹی جیادہ رہتا ہے فیلڈ ورک جیادہ ہے وہ ریکارڈنگ سوڈیو یا ایسے جا کے نہیں بات کرتے وہ ایکچول فیلڈ میں جا کے بات کرتے تو ان کو دھول مٹی you know باقی کے آواز کئی فیکٹرز کئی فیکٹرز جیسے علاوہ ان کو اچھی آواز ہونی چاہی ہے تو وہ سارے آواز کیسے وہ مینٹین کرے ان کا آواز کا پردشن کیسا ہو یہ ہم سکھاتے ووائس کلچر میں سارے لوگوں کو مطلب آج کا جو ہمارے کاریکٹرم ہے کاریب کاریب ہر پروفیشن سے جوڑے لوگوں کے لئے امپورٹنٹ ہے چاہے وہ سنگر ہو تیٹر ایکٹر ہو یا پولٹیشن ہو یا ٹیچر ہو یا کوئی بھی ٹیلی فون آپریٹر ہو کئی سارے تحلوں سے جوڑی ہے یہ بتائیے کہ کتنے ٹائپس کے وائس ہوتے ہیں مطلب اگر کلچر کی بات کی آپ نے جی جی جیسے ہائی پچھ وائس یہ فیمیلز جو ہوتی ہیں عورتے جو ہوتی ہیں ان کا آواز کاریبن 180 ہرٹس تو 280 ہرٹس کے کاریب ہوتا ہے تو that's a high pitch وائس ملز وائس is low پچھ جیسے ان کا 80 ہرٹس to 180 ہرٹس کا آواز ہوتا ہے بچوں کا آواز بہت ہائے ہوتا ہے فیمیل سے بھی جا دہا جیسے بچے نیوبورن بیبیز جیسے پونگانڈا آوازتہ بولتے جس میں پیوبرٹی پیوبرٹل ایج تو اس میں آواز ملز کی لوپیچ ہو جاتی ہے پہلے بچے ہوتے دونوں کی آواز سیمیلر ہوتی ہے سننے سے پتہ نہیں چلتا بچی ہے کی بچھا جیسے بڑے ہوتے آواز تھوڑا بڑھتا ہے پھر بچوں کی ملز کی آواز لوپیچ ہو جاتی ہے اور جاتا ہے آدمیوں میں تھوڑا ایج ایفیکٹ پھر جیسے اور بڑے ہو جائیں گے دونوں کی آواز پھر سے تھوڑا ہائی پیچ کی طرف بڑھتی ہے تو ایسے ایک وائز ڈیولپمنٹ کا ایک یہ پرٹیکلر طریقہ ہے جو سب میں ہوتا ہے ہر آدمی میں یہ وائز چینجز ہوتے ہیں پھر اس کے اساب سے موڈ ایموشنل سٹیٹس ٹریس باقی کے انوارمنٹ فیکٹر جیسے میں نے بولا دھول ہے کوئی اللرژی ہے سردی خاسی جیادہ ہو رہی ہے سائنس کی ایشو ہے تو وہ ساری پرابلم بھی اس میں کانٹریبیوٹ کرتی ہے اور الگ ٹائپ کے آواز جیسے کوئی آواز ناک سے نکالتا ہے نیزل ساؤنڈ ہوتا ہے کوئی آواز بریدی ہوتا ہے کوئی ہسکی آواز بھی ایکٹرز اس میں بھی ہسکی نیز بکم یونیک نیز نیز جیسے ڈیمپل کپاڈیا تھی ہسکی وائز میں بات کرتی تھی پرپرز یا پتہ نیز رانی مکھر جی فران اکتر بہت جن بلکن accept وہ آواز ابھی اچھی لگنے لگی لوگوں پہلے وہی آواز لگتی تھی کیا آواز میں کچھ خرابی ہے پہلے اس کو accept نہیں کرتے تھی لیکن یہ بات ہے آپ نے جیسے کہ مردوں میں ہرڈز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے کیا اس لو پچ آواز سے آواز 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 میں آتا ہے اور جتنا پچ روائز ہو تو اس میں وہ آواز نہیں رہتا آ میں ایسا نہیں کہوں گی کی heaviness but آئی would say because of the low pitch ہمارا جو singing اور quality for males ان کا vocal فول رہتا ہے جس کے آواز نکلتی vocal فول اس طریقے سے بند ہوتی اور گلے میں تو چھوٹی سی رہتی ون سنتیمیٹر کی لیکن میل میں اس کی لمبا ہی جیادہ ہوتی ہے اور فیمیل میں کم رہتی تو کوئی بے اگر آپ فیزکس کا دیکھے لامبا دھگا جیادہ لوبز تو وہ they can go very high pitch high pitch آواز فیمیل کا آواز originally high pitch ہے لیکن جس کم normal بھاشا میں heaviness مطلب ایک تو سنکے تو ہم پرہ ہی لیتے ہے بٹ کی رکھٹر سکس کیسے گھونتے آپ اس میں جی ہم voice analysis میں ترین پرکار ہوتے ہیں جیسے ہم pitch دیکھتے ہیں intensity دیکھتے ہیں اور quality دیکھتے ہیں پیچ میں جیسے اب ابھی میں نے پتا کی رینج ہوتا ہے رینج ہوتا ہے اگر ہس کی آواز ہو تو زیادہ رینج نہیں رہتا ہے quality میں اس کا فورمن frequency دیکھتے ہیں جو ایک acoustic analysis ہے جو spectrographical analysis سے ہوتا ہے تو اگر میرا resonance جیدہ ہے مطلب ٹیوب سے ناک سے لے گلے تک تو اگر میرا آواز میں جیدہ ٹیوب سے جیدہ ریزوننس آرہا ہے تو وہ vائی بریٹ جیدہ ہوگا ریزوننس جیدہ ہوگا اگر میرا آواز گلے میں ہی ہے اوپر فوروڈ فوکس میں نہیں جا رہا تو جیدہ کھل 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 سنتے ہوں گے کی بچوں بولتے گانا سیکھتے وقت کھل کے بریدی ہو ہسکی ہو اینی انپلیزننس نیس بی پرسیپ چولی ہیر ایوان تھوڑا سا بھی آواز بدل ہو جائے جیسے آج اگر آپ کی خراب ہوتا سب سے پہلے آواز سے پتا چلیں پہ آپ کسی بات کریں گے آج کیا ہمارا موڑ کا ہمارا ہیلتھ کا ہمارا جیسے سب سے سب سے سب سے آج جیسے میں اس پروفیشن میں بہت سال سے ہوں تو ہمارے ہاں پہ ریٹنگ سکیل ہوتا ہیل ماری سی ریٹ اس کے ہم ریٹ کرتے ہیں اکوسٹی نیلیسیز مین نکالتے ہیں انتنسیلی نکالتے ہیں اس کے نوائز پرامیٹرز رہتے ہیں جیسے میرے آواز میں نوائز کتنا ہے اور ہرمونکس کتنا ہے جو ریگنگ ساوند وہ کتنا ہیں ہم ایسے نکال سکتے ہیں سوفٹویر بھی بنے ہیں اور تیس ڈیویلپمنٹ ہو چکا ہے ماری ایڈیل بیلنس رینج مطلب نوائز ہرمونکس جیادہ نوائزینیس بڑھ رہا ہے ہرمونی ریگنگ وائز کم ہو رہا ہے تو وہ آواز ہسکی سنائی دیتی ہے جو آواز میں جیادہ نوائز بیلکل بھی کم هرمونکس بچے آواز بریدی سنائی دیتی جیسے میرا آواز بریدی وائز بہت زیادہ ہوا آرہی تو یہ آواز سنکے بھی کیسے مووو ہو رہی ہے فوڑا تو نہیں آگیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے حساب سے آٹو لائرنگ وائز دیگنوس کرتے ہیں پھر وائز سرپیس ان کو آسسز کرتے ہیں یہ سب ٹیسٹ میں اور ہم لوگ نکال نکال کے بتا سکتے کی کتنا دن لگے گا کیا کرنا پڑے گا مریش چیئے جیسے جیسے آواز دو دو منہین تک تین دین مہین تک بس کر تے جا آواز تھوڑا پرمنت ہو لگتا ہے اور تھوڑے دن بعد ان کو لگتا کہ یہ میرا آواز پھر وائز ای ان ٹ پھر سا چینج ہو گیا ہے لیکن اگر انہوں نے دیا رہتا تو شاید اون کا آواز چینج نہیں ہوتا تو فیر بھی ایسے لوگوں کو ہم وعیس پی دے آواز چیک کر سکتے ہیں. آدو دیس سو می ایسا ویس آتو کچھ بشاید ترہی کسین جو انا بھی آز خریف تو ویس آیدیل ووائز ایدو آج آس رو ویس کم کنگے وہ کونسی آواز ہوتی ہے آ وائز کان بی ڈیفین ایک آراج اگر تو ایج کے حساب سے صحیح ہونی چاہیے کہ ہائی پچھ ہے فی میلز کی تو ہائی پچھ رہنی چاہیے میلز کی لو پچھ ہے تو لو پچھ رہنی چاہیے آواز کی تیورتہ انٹینسٹی اچھی ہونی چاہیے اگر میرا آواز دوسرے تک پہنچی نہیں رہا ہے آواز کا درجہ یعنی قوالیٹی پلیزنٹ ہونی چاہیے کوئی بھی آپ کا آواز سن کے ایسا نہ کرے ایسا کسی کو نا لگے ویسے کوئی رینج یا ایسے ہم نے جو اسے رینج بتایا ایٹی تو ونیٹی داتی ای آیوریج بیلیو باٹ اگر میرا ونیٹی ٹو ہے تو اس کا مطلب میں ایب نارمل لے سننے میں اگر ٹھیک ہے میرا اپیویوگ آواز کا ٹھیک ہے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جیسے کئی سارے میمکری آٹیس ہوتے ہیں تو ان کے ایک نارمل ووائس کچھ اگر ہی رہتی ہے لیکن اوائید رینج آواز کچھ اگر ہوتے ہیں تو ہاوی اسے پاسبلی مکرکی آواز کو موڈیلیٹ کرتے ہیں جیسے کچھ اگر ہوتے ہیں ویسے کچھ اگر ہوتے ہیں ویسے کچھ اگر ہوتے ہیں میکری آٹیسٹ آر سپیشل باید رسپیکٹو در رینگی گوائس جیسے کچھ اگر آپ کو کہا کہ در ریز آ فارمنٹ آنی سس تو جیسے کچھ اگر ہرمونکس بڑھیں گے میرا آواز اتنا اچھا ہوتے جائے گا تو دی آر ویری ویل ٹرینڈ تو ٹیک دوز ہارمونکس بڑھیں گے رسپیکٹو دو باسنس باس جو لو پیچ کوالیٹی لانا ہے ہائی پیچ کوالیٹی لانا ہے نیزل لانا ہے تو ان کی ٹنگ مومنٹ جو مومنٹ ہمارے ناک کے پیچھے والا حصہ رہتا ہے فیرنگز فیرنجل مومنٹ وہ اس کا رینج کم جیدہ کر سکتے ہیں وہ ساری مسلز رہتی ہے جیسے ہم اپنی ٹنگ ہلاتے ہیں جیب ہلاتے ہیں جبڑا ہلاتے ہیں وہ اندر کا پاٹ ہلانے کے کابل وہ ٹریننگ لیتے ہیں اس کے وجہ سے ٹیوب کا آکار کم زیادہ ہوتا ہے اس کے وجہ سے رنگنگ وائز کم زیادہ ہوتا ہے اور آئی کن ڈو ایٹر میمکری اگر میں وہ مسلز اندر کے ہلا مطلب آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے یا اس کو موڈلیٹ کر لیا تو آپ وہ کر سکتی ہو لیکن ہوتا ہے یہ جیسے امریشپوری فر ایکسامل کافی ہورس ویس ہے سمران یہ ایک ہائی اس میں اور دنی کمز تو جگدیپ ٹیوے اور آئی ہم اور آئی ہم اور آئی ہم تو یہ اتنا ہائی ویریشن ایرے ویریشن کیسے کر لیتے ہو لوگ جبڑے یہ 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 کیسے کر لے گی جو میرا ووپل کو رکھا لے گا وہ جو دے رہا آپ کو اس کے اوپر میرا تیوب ہے اس کو ہم ووکل ٹریک بولتے جس میں میرا ٹنگ آتا ہے میرا پیلٹ آتا ہے میرے ٹیتھ آتا ہے میرا نیچے جبڑا جو ہیل رو ہوتا ہے پھر میرا صافٹ پیلٹ آتا ہے میرا نیزر ٹریک آتا ہے تو اس انٹائر نیزل ٹریک اور ٹریک وہ آپ کا ریزوننس کاویٹی ہے جیسے کی ڈرم میں ریزوننس کیاوٹی ہوتا ہے تمورا میں ہوتا ہے سب میں اپنا ایک کاویٹی رہتا ہے جس کی وجہ سے الگ الگ سور نکلتے ہیں جیسے الگ الگ تار آپ چھیڑو تو الگ سور نکلتا ہے ویسے ہی الگ الگ تنگ پوزیشن اور جاو پوزیشن کرو اس کا مطلب ہم الگ الگ تار چھیڑ رہے ہیں جی اچھا کئی ساری موسیق ریٹس بیوتا ہے جو کہتے بیس سکاو پیٹ سکاو what is that exactly what do they mean in technical terms سی جیسے voice نکالنا is typically based on here the voice box ہم جس کو بولتے سورتان ہندی میں اس کو بولیں گے یا vocal folds انگلیش میں بولیں گے وہ رہتا ہے ہمارے air pipe میں تو ہم آواز کیسے نکالتے ہوا چھوڑتے وقت نکالتے ہوا اگر ہم نے پکڑ لی تو ہم جو بھی آواز نکال سکتے یا جو بھی آواز نکلے گا وہ ایک دم ٹینس نکلے گا جیسے آہ ایسے نکلے گا بینہ ہوا کے تو جیسے میں ہوا چھوڑ رہ ہوں لنگ سے میری آواز کا وائبریشن ہو رہا ہے ووکل فول وائبریٹ ہو رہی ہوا کے چلتے تو جیسے اگر مجھے اچھی ہوا چاہیے مجھے اچھا پیچھ نکالیں مجھے لامبا آواز کھیچنا ہے تو اگر میں آپ کو بولوں کوئی دوسرے بیلڈنگ میں کھڑا ہے اس کو آواز دیجے آپ سب سے پہلے کیا کر گے یا نا؟ مجھے لامبا آواز کھڑا ہے تو اسی لئے ٹریننگ کے دوران ہم لوگ بیلی بریدنگ سے کھاتے جیسے اگر میں سانس لے رہی ہوں تو ایک ہاتھ چیسٹ پہ ایک ہاتھ بیلی پہ تو میری بیلی ہلنی چاہیے تاکہ جیسے ہم نابی سے آواز نکال بولتے ہوا نابی سے آواز نکال تبھی کھول کے آئے گی تو کیوں بولتے کیونکہ ڈائفرام نیچے جائے گا لنگس میں پوری ہوا بھرے گی اور تبھی جا کے میرے کو کھولا آواز آئے گا تو اسی کے کاران لوگ بولتے کی پورا نابی سے آواز نکالو بیس سے آواز نکالو تو آواز کے لئے ایئر بہت ضروری ہے اور جتنی آپ اچھی لوگ ہیں یا جتنا آپ کا بریدنگ ریسپریریشن اچھا ہوگا اتنا آواز اچھا ہوگا جن کے وائز ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں آپ ان کو کس قسم کا ٹریٹمنٹ ہے یا اس کو سب سے پہلے ڈائیگنیز کیسے کرتے ہو اور سیمٹمز کیا ہوتے اس کے جس وجہ سے آپ ڈائیگنیز کرتے ہیں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کی وائز ڈیس آرڈرز پہلے بھی اپنے سوچھا تھا الگ الگ ٹائپ کی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میرے پاس ابھی کامن کمپلینٹس بتاتی ہوں جو آتے ہیں کبھی آتے ہیں بولتے ہیں میڈم میرا آواز جو پہلے جیسا تھا ویسا ابھی نہیں لگ رہا ہے لوگ مجھے فون پہ پہچان نہیں پاتے ہیں تو چینج ان وائز that is what i was telling you فریقوینٹ کفن کول کی وجہ سے ہارمونز کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے انڈوکرائنل وائز میں جیسے تھائیرویڈ پرابلم ہوتی ہے تو جیسے ہماری میں نے کہا کی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اس کے وجہ سے پرابلم ہاتی ہے دین آپ اگر بولتے ہیں پین ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو پین ہوتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ گلے میں کچھ اٹکا ہے تو بار بار کرنے کا من کرتا ہے پھر کوئی آپ بولتا ہے کہ کسی کو ڈاٹنا ہے میں ڈاٹ نہیں پا رہا ہوں جو اور سے آواز نہیں نکلتی ہے جب جو اور سے آواز نکالتا ہوں تو فڑ جاتی ہے کوئی سنگر آتے ہیں میں اچھا جاتا ہوں مطلب خرجسور میں اچھا ہوں تار سب تک میں جب جاتا ہوں آواز فڑ جاتی ہے کوئی آتا ہے بولتا ہے کہ میڈم میں بہت ڈیچر ہوں اور چار گھنٹا کا لیکچر ہوں آواز نکلی نہیں پاتی ہے شام کو تو ایسے الگ الگ ٹائپ کے پرابلم ساتھ ہیں اور یہ آل بکاز ان کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ میرے آواز کی کیر کیسی لینی چاہیے یا مجھے کتنا گھنٹا دن میں بات کرنا چاہیے یا میں کونسے سب تک میں کب جا پاؤں گا کونسی ایکسرسائز وارم اپ کوئی بھی آپ مسل کرتے ہو ٹریننگ اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہو وارم اپ کرتے ہو اس کو وارم اپ کانا ضروری ہے اگر وارم اپ ہی نہیں کیا ڈیریکٹ آپ اس کو تار سب تک میں کھیچو گے تو وہ کبھی نہ کبھی تو ٹوٹنے والی تو اس لئے سنگرز ریاست کرتے ہیں اور اس لئے سنگرز ریاست کرتے ہیں اور اس لئے سنگرز ریاست کرتے ہیں بھی ہے اگر پرابلم بہت بڑھ جائے تو سرجری بھی کرانے پڑتے ہیں کبھی کبھی جیسے کی آواز ہسکی ہوتی ہے بریدی ہوتی ہے اس کے وجہ ایک ہوتی ہے کہ فوڑے آ جاتے ہیں تو فوڑا بیچ میں آتا ہے تو ووکل فولڈ بن نہیں ہو پاتی اسے کھولی کی کھولی رہ جاتی ہے تو کھولی رہنے سے ساس چھوڑ جاتی ہے اور پھر ہم بینہ ساس کے ووکل فولڈ کو وائبریٹ کرتے رہتے ہیں جو کی غلط ہے تو اس کے لئے کبھی 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 اتنا بڑا فوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم سرجری کرنے کے لئے ہم ویوش ہو جاتے ہیں لیکن اگر چھوٹا سا پرابلم ہے تھوڑی بس سجن آئی ہوئی ہے تو وہ therapy سے پوری جا سکتی ہے اور therapy سے چھوٹے فوڑے بھی جو آتے ہیں ووکل فولڈ کو وہ بھی جا سکتے ہیں میرے باس اسے بہت سے پیشنٹ ہیں جو پانچ گھنٹا لگاتار بات کیے فوڑا آ رہا ہے دو ہفتے سے آواج بیٹی ہوئی ہے آواج نے نکال پا رہے آٹھ سیشن کے باپ they're completely normal. so it's just it just takes five to six sessions. actually کیا کرتے گا ہمارے ویوز کے لاب کے لئے بتائیں. جی جیسے میں ایک چھوٹا سا فورمولا سب کو بتاتی ہوں میں آپ سے آپ سے شیئر کرتی ہوں تو وائس اس کا سپلنگ ہوتا ہے v o i c e so voice is like value your voice so make you know use of your voice but don't make over use اس کی value کرو کیونکہ it is your bread and butter آپ کی روزی روٹی ہے تو آپ اسی کے اوپر دھان نہیں دوگے تو کیسے چلے گا invest in your voice by warming up i says invest in your voice so warm up کرو آپ ڈائیٹ اچھا رکھو جیسے بہت سارے ابھی ایکٹرز اور سینگرز ہوتے جو دورے پہ رہتے ہیں بہت دیر تک شوٹنگ چل رہی ہے بہت دیر تک پروگرامنگ چل رہی ہے تو وہ بریکفاسٹ نہیں کھاتے میل سکیپ کرتے ہیں سوبے کا کھایا ہوا رہتا ہے پھر کچھ سینڈوچ کھا لیا پھر آت میں ایک دم دینر کرتے ہیں تو چار گھنٹے کے باد میل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پروٹین ہونا ڈائیٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے پھر 3-4 لٹرز وارٹر اے ڈے مطلب ارسپیکٹی ہو دے سیزن کوئی بھی موسم میں آپ تین لے رہے کیونکہ مویسٹ رکھنا بہت ضروری ہے پوکل فولڈ یہ سینٹی میٹر کے برابر ہوتی ہے اور رب بر بینڈ کی جیسی ہوتی ہے اگر آپ رب بینڈ کو دھوک میں رکھ دے تو وہ کیا ہو جائے گی سک جائے گی پھٹ جائے گی تو اس کو مویسٹ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی ایلیسٹی بانی رہے اور یہ وائیبریشنز بانی رہے تو ڈائیٹ میں آپ کا کھانا اچھے سے گھر کا بنایا ہو شود ہو تیل میرچ زیادہ نہ ہو زیادہ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھٹی چیزیں آپ نہ کھائے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے تو گانے کا شو ہے اور آپ کھٹی چیزیں ایسا نہیں کرنا ہے پانی زیادہ پینا ہے پر چاروں ٹائم کھانا ہے کافی نہیں پینی ہے جیادہ چایب بیوریجز پر سے زیادہ ہے کچھ لوگ بولتے کہ پائی پیگ ہوت فوڈ یا آئیس کوڈ ڈرینکس یہ سیف ہے انسیف ہے رائٹ ہے رونگ ہے کیا ہے اگر مجھے سائنس پروبلیم نہیں ہے اور اگر مجھے آدت ہے تھنڈ پانی پینے کی تو مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بچپن سے میں ویسی ہی پلی بلی اگر مجھے وہ سوٹ نہیں کر رہا ہے اور پھر بھی میں کھائے جا رہا ہوں then it is going to affect my voice suddenly i start something new تو it is going to affect my voice V-O ہو گیا C-E کیا ہے V-O-I C is cherish your voice cherish your voice by doing correct lifestyle modifications جیسے میں ٹیچر ہوں جیسے میں ٹیچر ہوں اگر مجھے چوک کی allergy ہے تو میں کیا کروں گے میں وائٹ بورڈ اور مارکر یوز کرنا چاہے جو کہ بہت ساری ڈیچرز نہیں کرتی ہے مجھے ڈس کی allergy وہ چوک سے لکھتی رہتی ہے لکھتی رہتی ہے وہ ہی سارا چوک کا ڈس جا رہا ہے voice خراب ہوتی جا رہی ہے cherishing voice by modification life cell modification جی اگر میں ٹیلی فون operator ہوں اور مجھے ایک ہی چیز بہت زیادہ بار بولنی ہے تو کین ای یوز ٹیلی کمیونکیشن سسٹم جو کی آواز ریکارڈ کر کے بٹن دوانے سے چلتی رہتی ہے تو ایسے کچھ چیزیں ہم ان کو بتا سکتے ہیں جو کی ان کے voice کے لئے اچھی ہے کی زیادہ voice use نہ ہو چار سے پانچ گھنٹے کا voice use اور اس کے بعد اگر آپ پھر سے گھر پہ جا کے بھی بات کروگے صرف job پہ تھوڑی بات کروگے آپ پہ جا کے بچے ہیں فیملی ہیں سے بھی بات کرو گے جو تو جی سب سے ایمپورٹنint بہی ہے aggiس کے بہتاب ہو رہ ہوگے جو کہ ہم پیشنٹ کو کبھی کبھی نہیں رہتا ہے ہم سکھانا پڑھتا ہے کہ دیکھئے یہ پیچھ لو ہے یہ پیچھ ہے ہے کیسے آپ اچھا کر پاؤگے کہ جیسے کوئی سنگر آتا ہے بولتا ہے میں سی سکیل پہ گا رہا ہوں سی پلس گا رہا ہوں اور وہ اس کا پیچھ ہوتا ہے ایکچیلی جیسے ہندو سانی کلاسیکل میں بولیں گے کاری چار اور پانری ساہہ اور کاری ایک تو اس کا پیچھ رائٹ ہوتا ہے پانری ساہہ کے لیے وہ پیچھ کے لیے لیکن وہ گا رہا ہوتا ہے دوسری پیچھ میں ہاں تو وہ ہم پیانو پہ ایکچلی ان کو بٹھا کے آپ کے لئے کونسا پیچھ رائٹ ہے یہ پیچھ میں آپ گانا گانا ہے آگے اتنا دیر تک آپ گا سکتے ہیں اس کے بعد اگر گا رہے ہو تو یہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم ایکسرسائز ہر ہوتی ہے میں ایک ایکسرسائز سب کو نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرا گلہ کا لیندھ سب کچھ الگ ہے تو میں آپ کو جو ایکسرس دوں گی وہ ہی سیم کسی اور کو نہیں دے پاؤں گی تو انڈیویجلیز پلان ہے لیکن یہ چیز سب لوگ کر سکتے کی اومکار ہم 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 اور بیلی بری دنگ یہ کومن چار سیزیں ہیں تو اس سے آپ کا آپ کی وائز مینٹینڈ رہتی آہ سمیہ کی اب ہوں میں آہ ہم کو یہ کرکن بھوٹنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں ایک نیویدن کروں گا آپ سے کہ آپ ایک میسیج ہماری جنتہ کو دیں گے تھرٹی سیکنڈز میں تو کیا رہے گا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کے آواز میں اگر تھوڑا بھی چینج ہو تو اس کو دورلکشت نہ کیجئے آپ جلدی سے جلدی سے جلدی آپ وائز تھرپیس سے جا کے ملیے آپ کا آواز کا ایوالیویشن کیجئے اور رائٹ تھرپی لیجئے اپنے من سے کوئی بھی گھر پہ گھرے لو اپائی نہیں کیجئے کیونکہ دوسری روزی روٹی اور آپ کی ایڈنٹیٹی ہے کسی کا بھی آواز ایک دوسرے کے سامان نہیں رہتا ہے تو میری ایڈنٹیٹی ہے مجھے رکھنی ہے تو اس کے لیے ٹیک گوڈ کیر افیاد مطلب کو ایکس کے پاس نہ جائے یہ گو تو رائٹ پرسنگی ہے Thank you so much for coming on this show It was a pleasure talking to you اور آپ نے بہت سارے سیمپل باتیں جب تک ہم کو معلوم نہیں تھی یہ سب باتیں مطلب سونا بہت کچھا لیکن آج آپ نے اچھے ترکی سمجھا موسیقی موسیقی